موسیقی وہ آتے ہی تیزی سے دروازہ کھول کر گاڑی میں پیسٹی سیٹ پر بیٹھ گیا انہوں نے رکمنی کو سیٹ کے نیچے پاؤں میں ڈال دیا سمدانی نے گاڑی سٹارٹ کر گی اسے تیزی سے پیچھے گھمایا ٹائروں کی چیخیں نکل گئی گاڑی وہیں سے بڑی سڑک کو کار کر ایک کچھے پر اتر گئی کرمشانی گھڑی دیکھ کر پوچھا کتنے منٹ لے گی بچی پانچ منٹ عبداللہ شاہ نے جواب دیا یہ کم ہے پانچ منٹ کے بعد اسے پھر رومال سنگھا دینا گاڑی نہ زیادہ نہ کمر افتار کے ساتھ کچی سڑک پر جا رہی تھی جس پر چھوٹے چھوٹے گول پتھر بکرے ہوئے تھے تینوں فوجی وردیوں میں تھے گاڑی بھی فوجی تھی راستے میں کئی گاڑیاں گزرتے رہی مگر کسی کو ذرا ایسا بھی شک نہ ہوا کہ گاڑی میں ایک ہندو میجر کی بچی کمانڈو کی حراست میں ہے عبداللہ شاہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد گھڑی دیکھ لیتا ہے جب تین منٹ رہ گئے تو اس نے جیب سے رومال نکال کر ایک شیشی میں سے چند کتری اس میں ڈالے اور رومال لڑکی کی ناک کے ساتھ لگا دیا ہے گاڑی بڑی سٹ پر آئیے تو کرم شاہ نے گاہا سمدانی گاڑی کو تیز کر دوں ہم تیسری پار لڑکی کو بے ہوش کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے سمدانی نے سٹیرنگ ایک طرف گھوماتے ہوئے گا شاہ جی چار منٹ سے زیادہ لگ جائیں گے لڑکی کے موہ پر ٹیپ لگا دوں کرم شاہ نے عبداللہ کے طرف دیکھا لگا دوں عبداللہ شاہ نے جیکٹ کی جیب میں سے سکوچ ٹیپ نکالی جو وہ اپنے ساتھ لائے تھا اس کی ضرورت پڑھ سکتی تھی کیونکہ اب کسی کو چک کرانے کے لیے موہ میں کپڑا تو نہیں ٹھونسا جا سکتا ہے اس کے موہ پر بڑی سکوچ ٹیپ دو تین بار بل دے کر چپکا دی جاتی عبداللہ نے رکمنی کے موہ پر سکوچ ٹیپ چپکا دی چھ سات منٹ مزید گزر گئے لڑکی کو ہوش آ گیا تھا مگر وہ سخت نکاہت کے عالم میں تھی پھر اس نے آنکھیں کھول دی جو منظر اس نے دیکھا اور اپنے آپ کو جہاں دیکھا اس کے ہوش اڑ گئے ناک میں سے اس کی خوف زدہ آوازیں آنے رگی مگر اس وقت گاڑی اس کے علاقے سے نکل چکی تھی اور شہر کے شمال مغرب کے چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کے درمیان سے گزر رہی تھی عبداللہ شاہ نے کرمشاہ سے پوچھا ڈوگڑے ڈرائیور کا کام ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا شاہ جی کرمشاہ نے سر کو ذرا سہی لگر کہا بلکل سیٹ ہو گیا تھا اس علاقے میں داخل ہوتے ہی لڑکی کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی اگرچہ اسے گاڑی میں درمیان جہاں پاؤں رکھتے ہیں وہاں لٹایا ہوا تھا پھر بھی احتیاط کے طور پر ایسا کیا گیا تھا کہ اس کی نگاہ درختوں پر بھی نہ پڑے گاڑی کئی ٹیلے گھوم کر ایک جگہ رک گئی کرمشاہ باہر سے نکلتے ہوئے سمدانی سے کہا گاڑی کو گاراج میں لے جا کر بند کر دو وہاں وردی اتار کر سیویلین کپڑے پہن لو معلوم ہے گاراج کہاں ہے چونکہ میجر کی لڑکی ہوش میں تھی اس کا مو اور آنکھیں بند تھی مگر کان کھلے ہوئے تھے کرمشاہ بارہ دری والے پرانی گاراج کا نام نہیں لے سکتا تھا سمدانی فوجی گاڑی لے کر وہاں چلا گیا عبداللہ شاہ اور کرمشاہ لڑکی کا عاد پکڑ کر اسے چلاتے ہوئے دو تین درختوں کے اردگرد گھما کر اسے اپنی ٹھکانے پر لے آیا یہ لکڑی کی ڈہلانی شد والا ایک پرانا سا گاراج تھا جس میں کبھی ایک انگریز فوجی شکاری کشمیر جاتے ہوئے آگر کچھ دن ٹھہرا کرتے تھے یہ مکان ٹوٹ پھوٹ چکا تھا لوگ اس کے سین کی انٹے پتھر اکھاڑ کر لے جا چکے تھے کرمشاہ اور اس کے ساتھیوں نے اس کی دوبارہ مرمت کر کے اسے رہنے کی قابل بنا دیا تھا اس میں تین چھوٹے چھوٹے کمرے تھے ایک کمرے میں خاص مسلحت کے تحت باتروم بھی بنا دیا گیا تھا اس باتروم کا کوئی اکمی دروازہ نہیں تھا صرف ایک روشندان تھا جس میں لوہی کی صلاخیں لگی تھی میجر کاٹیجو کی لڑکی رکمنی کوئی سی کمرے میں لاکر بٹھا دیا گیا بھرو رہی تھی اور بار بار اپنی ڈیڈی ممی کو یاد کر رہی تھی کرمشاہ اس کے سامنے سٹول پر بیٹھ گیا لڑکی کے موہ پر سے سکواز ٹیٹ اور آنکھوں پر سے پٹی ہٹا دی گئی اور مکان میں داخل ہو گئے کرمشاہ نے لڑکی سے کہا یہاں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا تم پڑی لیکن لڑکی ہو میری بات کو غور سے سنو ہماری ایک بچی تمہاری ڈیڈی کی قید میں ہے ہم تمہارے بدلے سے رہا کرانا چاہتے ہیں جب تک ہماری بچی رہا نہیں ہو جاتی تم یہاں ہماری مہمان بن کر رہو گی باتروم ساتھ ہے موہا دھولو میں تمہارے لئے کھانے لاتا ہوں لڑکی خوفزدہ بھی تھی اور احتجاج بھی کلنا چاہتی تھی اس نے غور سے کرمشاہ کی باتیں سنی اور کہا میری ڈیڈی سے بات کرا دو پلیز میری ممی پریشان ہوگی کرمشاہ نے کہا دیڈی سے تمہاری بات ضرور کرا دیں گے اگر اس نے ضرورت محسوس کی تو ابھی تم کھانا کھا کر آرام کرو ایک بات یاد رکھنا یہاں سے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے تمہاری آواز بھی سبائے ہمارے کوئی نہیں سن سکے گا کرمشاہ باہر نکل گیا دروازے کو بند کر کے چٹکنی چڑھا دی سلطان نے دو مرگی بھون کر رکھی ہوئی تھی عبداللہ شاہ نے صبح صبح ہی چابل پکا کر رکھ دیا تھے انہوں نے وردیاں اتار کر دوسری کپڑے پہن لیے دوپہر کو انہوں نے لڑکی کو بھی تھوڑا بہت کھانا کھلایا رکمنی جب سکول سے گھر نہ پہنچی تو اس کی ممی نے پریشان ہو کر اپنے پتی دیو کو فون کیا کہ رکمنی ابھی تک سکول سے گھر واپس نہیں آئی میجر کاٹیجو نے سکول فون کیا پرنسپل نے بتایا کہ سب لڑکیاں جا چکی ہیں چھٹی وقت پر ہی ہوئی تھی میجر کاٹیجو خود گاڑی لے کر سکول پہنچ گیا پرنسپل بھی پریشان ہو گئی گیٹ پر موجود چوکی دال نے بتایا کہ رکمنی اس کے سامنے فوجی گاڑی میں بیٹھ کر گھر ربانا ہوئی تھی میجر کاٹیجو نے گاڑی میں بیٹھ کر وہ راستہ دیکھا جس راستے سے اس کا فوجی ڈرائیور روز لڑکی کو سکول سے گھر لاتا تھا لڑکی بھی غائب تھی گاڑی بھی غائب تھی ڈرائیور بھی غائب تھا دوپہر کو کچھ دہا تھی امرود و بالے باگ کے سامنے جہاں سڑک ٹیلے کا موڑ کرتی تھی ایک فوجی کی لاش دیکھ کر پولیس کو اطلاع کر دی تھانے میں پہلے ہی میجر کاٹیجو نے اپنی لڑکی اور ڈرائیور کی گمشدگی کی ریپورٹ درجی کرا دی ہوئی تھی میجر کو پولیس انسپیکٹر نے فون پر بتایا کہ ٹیلے والی جھاڑیوں میں ایک فوجی کی لاش ملی ہے میجر کاٹیجو فوراں تھانے پہنچا اس نے اپنے ڈرائیور کی لاش پہچان لی اس کا رنگ اڑ گیا ڈوکرے فوجی کی گردن ٹوٹی ہوئی تھی یہ کام کمانڈو کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا تھا تو کیا میری بیٹی کو کشمیری کمانڈوز نے اغوا کر لیا ہے میجر کاٹیجو کی آنکھوں کے آگے ایک لمحے کے لیے اندھیرہ جھا گیا پولیس اور فوج نے شہر میں لڑکی کی تلاش شروع کر دی فوجی گاڑی کبھی کوئی نشان نہیں مل رہا تھا دوپہر کے بعد تھوڑی بارش بھی ہوئی تھی اس کی وجہ سے ٹیلے والی سڑک پر ٹائروں کے نشان صاف ہو گئے تھے ویسے بھی وہاں دن میں کتنی ہی گاڑیاں گزرتی تھی کسی ایک گاڑی کے ٹائروں کے نشان کا خوش لگانا ممکن نہیں تھا تیسرے پہر کرمشاہ ایک چھوٹا ٹرانس میٹر ٹیپ ریکارڈ لے کر لڑکی کے کمری میں آ گیا ہے اور اس سے کہا ابھی میں تمہارے ڈیڈی سے تمہاری بات نہیں کرا سکتا ہاں اگر تم اپنی ڈیڈی ممی کو کوئی پیغام دینا چاہو تو اس پر ٹیپ کرا دو میں یہ ٹیپ تمہارے ڈیڈی کو پہچا دوں گا کرمشاہ نے ٹیپ ریکارڈر رکمنی کے قریب کر دیا رکمنی نے کہا ہے ڈیڈی ممی آئی ایم آکے اور اس کے ساتھ ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی ڈیڈی مجھے یہاں سے لے جائیں ممی پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں ڈیڈی کرمشاہ نے ٹیپ ریکارڈر بند کر دیا اور لڑکی کو تسلی دینے کے انداز میں کہا ہے میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں تم یہاں ہمارے بچوں کی طرح رہو گی یہاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہچا سکتا ہم مسلمان کشمیری مجاہد ہیں ہم دوسروں کی بہو بیٹیوں کی عزت کرنا جانتے ہیں ہم تمہارے ڈیڈی سے تمہارے بدلے اپنی لڑکی واپس لینا چاہتے ہیں کل نہیں تو پرسو تم اپنی ڈیڈی کے پاس بیٹھی ہوگی کرمشاہ اٹھ کر چلا گیا رکمنی کے کمری کو باہر سے تعلی لگا دیا گیا سمدانی اور سلطان وہی رہے کرمشاہ عبداللہ گسال آیا اور ایک خاص جگہ پہچا دیا وہاں ٹیلی فون موجود تھا میجر کاٹیجو کی کمرے کا نمبر معلوم کر لیا گیا تھا کرمشاہ نے یہ بھی پتہ کر لیا تھا کہ جمہو کی فوجی چھاؤنی کے عقوبت خانے میں اس وقت کوئی کشمیری مجاہد نہیں ہے پھر پی او میجر کاٹیجو سے دوسرے کشمیری مجاہدوں کے بارے میں بھی سودا کرنا چاہتا تھا اس نے نمبر ملا ہے دوسری طرف ایک زنانہ آواز آئی کرمشاہ نے کہا ہے میں میجر کاٹیجو سے بات کرنا چاہتا ہوں دوسرے لمحے میجر کاٹیجو کی آواز آئی میں میجر کاٹیجو بلنا ہوں کرمشاہ نے کہا تمہاری لڑکی ہمارے پاس ہے اور ہم نے اسے اپنی بیٹی کی طرح رکھا ہوا ہے میری بات غور سے سنو کسی کو اشارہ کر کے ہمارے ٹیلی فون نمبر ڈیٹیکٹ کرانے کے لیے نہ کہنا اگر تمہاری آدمی اس نمبر پر پہنچ گئے تو ہم پکڑے بھی گئے تو تمہاری بیٹی نہیں ملے گی کیونکہ جہاں سے ہم فون کر رہی ہیں لڑکی وہاں نہیں ہے میجر کاٹیجو ٹیلی فون ڈیٹیکٹ کرانے کے لیے اپنے خاص حد میں کو اشارہ کرنے ہی والا تھا مگر وہ رک گیا اس نے کہا تم کیا چاہتے ہو کرمشاہ نے کہا تمہارے عرد گرد جتنی آدمی ہیں ان کو وہاں سے ہٹا دو تاکہ کھل کر بات کر سکو کیونکہ کھل کر بات کرنے میں ہی یہ تمہاری بہتری ہے یہ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا میجر کاٹیجو کے پاس اس وقت اس کی بیوی ملٹری انٹیلینس کے دو فوجی افسر بیٹھے تھے میجر کاٹیجو کسی حالت میں بھی اپنی بیٹی کی زندگی خضرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا اس نے سب کو دوسرے کمرے میں بھیجوا دیا اور کہا یقین کرو اب میں اکیلا ہوں میری بیٹی سے بات کرا دو تم نے ایسا کیوں کیا ہے تم کیا چاہتے ہو کرمشاہ نے کہا ہم کشمیری مجاہد ہیں ہم کسی کی بہو بیٹیوں کو اغواہ نہیں کیا کرتے ہم نے تمہاری بیٹی کو بھی اغواہ نہیں کیا ہم نے صرف اسے اپنی حراست میں رکھا ہے میجر کاٹیجو نے اپنی بات پھر دوہرائی تم کیا چاہتے ہو کرمشاہ نے کہا پہلے اپنی بیٹی کی آواز سن لو اس سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ یہاں بالکل محفوظ ہے اور ہم نے اسے اپنی بچیوں کی طرح رکھا ہوا ہے اور کرمشاہ نے ٹیپ ریکارڈر ماؤت پیس کے سال لگا کر رون کر دیا ٹیپ میں سے رکمنی کی آواز بلند ہوئی ڈیڈی ممی ڈیڈی آئی ایم او کے اور اس کے ساتھ یہ رکمنی کے پوٹ پوٹ کر رونے کے آواز آئی ڈیڈی مجھے یہاں سے لے جائیں ممی پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں ڈیڈی کرمشاہ نے ٹیپ ریکارڈر بند کر دیا اور کہا میجر کاٹیجو تم نے اپنی بیٹی کی آواز سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ وہ یہاں خیریت سے ہے اور اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے ضرور روتی ہے اور یہ ایک قدرتی بات ہے میجر کاٹیجو نے خوش کوہنٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے آہیستہ زگاہ مجھے بتاؤ میں اپنی بچی کو کیسے واپس لے سکتا ہوں کرمشاہ نے کہا اب تم صورتحال کی نزاکت کو سمجھ گئے ہو سنو تمہاری چھونی کے ٹارچر سلمی ہماری کشمیری مجاہد قید ہیں جن پر تم لوگ تشدد کر رہے ہو ان میں نسرین نام کی ایک لڑکی بھی ہے اس کو پاکستانی جاسوس ہونے کے جھوٹے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے ہمیں یہ لڑکی اور ہمارے مجاہد واپس کر دو ہم تمہاری بیٹی تمہارے حوالے کر دیں گی میجر کاٹیجو ایک سیکنڈ کے لیے چپ ہو گیا کرمشاہ نے کہا کیا تم نے میری بات سن لی ہے میجر کاٹیجو کی آواز ہی میرے لیے ایسا کرنا ناممکن ہے کرمشاہ نے کہا ٹھیک ہے پھر تمہاری لڑکی بھی تمہیں واپس نہیں ملے گی میں کل اس وقت پھر فون کروں گا سنو ہمارا کھوج لگانے کی کوشش کی یا کوئی اور چلا کی کلنے کی کوشش کی تو بہت ممکن ہے کہ تمہیں اپنی بیٹی کی لاش کا موہ دیکھنا پڑے کرمشاہ نے فون بند کر دیا ریسیور ابھی تک میجر کاٹیجو کے ہاتھ میں ہی تھا کہ اس کی بیوی اور فوجی افسر کمرے میں آگئے ساری یہ کمانڈو تھی کیا ہاں میجر نے کہا وہ لوگ رکمنی کے وست آوان کی رقم مانگ رہے ہیں تو اس کی ماہ نے تڑپ کر کہا تم نے انہیں کہا کیوں نہیں کہ وہ جتنا روپیہ مانگتے ہیں ہم انہیں دے دیں گی میری بیٹی مجھے واپس کر دی میجر کاٹیجو گہری سوچ میں گم تھا اس نے مایوسی کے ساتھ سر ہلا دیا میں نے یہی کہا تھا مگر ادھر سے فون بند کر دیا گیا دوسرے روز شام کو میجر کاٹیجو ٹیلی فون لے کر اپنے کمرے میں بیٹھ گیا اس نے دروازے کو اندر سے لوگ کر دیا اور کرمشاہ کی کال کا انتظار کرنے لگا ٹھیک وقت پر میجر نے ریسیور اٹھا ہے دوسری طرف سے کرمشاہ کی آواز آئی میں کمانڈو بول رہا ہوں اپنی بیٹی کی بارے میں تم نے کیا فیصلہ کیا ہے میجر کاٹیجو جلدی جلدی بولنے لگا تم خود ہی سوچو میں یہ کیسے کر سکتا ہوں اگر میں نے لوگوں کو رہا کر دیا اور میری بیٹی میرے پاس آگئی تو محکمے کو فوراں پتا چل جائے گا کہ میں نے کشمیری مجاہدو سے سودا کیا ہے میرا کوٹ مارشل ہوگا میرا اور میرے بچوں کا مستقبل تباہ ہو جائے گا کرمشاہ نے سکون والے لہجے میں کہا میجر میں نے تمہاری آسانی کے لیے اس کا ایک حل بھی تلاش کر لیا ہے اس طرح سام بھی مر جائے گا اور لاتھی بھی نہیں ٹوٹے گی پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس لڑکی نسرین کے علاوہ کتنے کشمیری مجاہد قیدوبند کی سہوتے برداشت کر رہے ہیں میجر نے آہستہ زکا پاکستانی لڑکے کے علاوہ میرے ٹورچر سل میں اس وقت صرف دو کشمیری مجاہد ہے کرمشاہ کی عباز ہے اب میں تمہیں تباری مشکل کا حل بتاتا ہوں تم ہمارے تینوں قیدیوں کو خود رہا نہیں کرو گے تم انہیں کشمیر کے راجہ ہری سنگھ ٹورچر سل میں ٹرانسفر کرنے کے آرڈر کرو گے اس کی وجہ تمہیں خود بنانی ہوگی تم ہمارے تینوں آدمیوں کو تم ہمیں چھونی سے قیدیوں کی گاڑی کروانگی کا صحیح وقت بتا دو گے اس کے بعد ہم اپنے راستے میں حملہ کر کے اپنے مجاہدوں کو چھڑا کر لے جائیں گے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے جب تک ہماری آدمی ہمارے پاس نہیں آ جاتے اس وقت تک تمہاری بیٹی تمہیں واپس نہیں ملے گی ہم تمہاری بیٹی اپنے آدمی حاصل کرنے کے دوسرے دن تمہارے حوالے کریں گے بتاؤ آپ کیا کہتے ہو میجر کاٹی جو عجیب کشمکش کے عالم میں تھا قیدیوں کی ٹرانسفر کی سکیم اچھی تھی مگر اس میں خطرہ محسوس رہا تھا لیکن دوسری طرف اس کی اپنی بیٹی کا معاملہ تھا میجر نے جذبات سے مغلوب ہو کر ہاں کہہ دی اور کہا تم کل سپہر چار بجے مجھے فون کرنا ہے دونوں طرف کے فون بند ہو گئے کرمشان مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا عبداللہ شازی کہا کل شام اپنے آدمیوں کو تیاری کا کہہ دو خدا کے شکر ہے کہ نسرین کے ساتھ دو مجاہدوں کو بھی رہائی مل جائے گی جب سلطان کو پتا چلا کہ کل شام کو نسرین سے ملنے کی امید پیدا ہو گئی ہے تو وہ بہت خوش ہوا دوسرے روز ان لوگوں نے قیدیوں کی فوجی گاڑیوں پر حملہ کرنے کی پوری تیاری کر لی تھی جمہو سے کشمیر جانے والی سڑک پر انہوں نے ایک خاص مقام بھی چن لیا تھا جہاں وہ گاڑی پر اٹیک کر گیا اپنے مجاہدوں انہوں نے سرین کو چھوڑا سکتے تھے یہ تیاری اس لیے بھی ضروری تھی کہ ہو سکتا ہے میجر کارٹی جو یہ کہے کہ قیدیوں کے ٹرانسفر کے آرڈل کر دیئے ہیں اور گاڑی شام کو انہیں لے کر سرین اگر روانہ ہو رہی ہے اور ایسا ہی ہوا اگلے روز کرم شاہ نے فون کیا تو میجر کارٹی جو نے دیمی آباز میں کہا پاکستانی لڑکی اور تمہارے دو مجاہدوں کو لے کر ایک فوجی گاڑی جمہو چھاؤنی کے گریئن سے سرین اگر روانہ ہو رہی ہے میری بیٹی کو واپس کر دو کرم شاہ نے کہا میجر صاحب تم کتنے بھولے ہو اگر آج ہم اٹیک کر کے مجاہدوں کو نکال کر لے جائیں گے رکمنی آپ کو کل مل جائے گی تو تمہاری ملٹری انٹیلیجنس کو شک نہیں پڑے گا جس وقت ہمارے آدمی ہمارے پاس آگئے جس کے تین دن بعد تمہاری بیٹی گھر خود بخود پہنچ جائے گی یہ ہم وعدہ کرتے ہیں اور تمہیں معلوم ہے کہ مسلمان مجاہد کا وعدہ پکا ہوتا ہے اگر تمہیں ہماری یہ شرط منظور نہیں تو میں فون بند کر دیتا ہوں نہیں نہیں میجر کارٹیجو نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا فون بند نہ کرنا مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے دوسری جانب سے کرم شاہ نے کہا فوجی گاڑی کا راستہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کمانڈو نے کہا اگر گاڑی اس راستے سے ذرا بھی اوپر نیچے ہوئی تو اس کا نتیجہ تم جانتے ہوگے کیا ہوگا میجر کارٹیجو بولا گاڑی اسی راستے سے جائے گی جس راستے سے یہ سنینگر جانے والی گاڑیاں جاتی ہیں یہ میں تو بھی یقین دیلاتا ہوں لیکن میری بچی کو حفاظت سے رکھنا کرم شاہ نے کہا وہ جب تک ہماری حراست میں ہے ہماری بچیوں کی طرح رہے گی اور اس کے ساتھ ہی کرم شاہ نے فون بند کر دیا میجر کارٹیجو نے ویسیول کریڈل پر رکھا اور دونوں ہاتھ بنا کر سوچنے لگا چاہتا تو وہ یہ تھا کہ اپنی پوری رجمنٹ کو جمہ کشمیر روڈ پر لگا دیں اور جیسے ہی کشمیری مجاہد گاڑی پر حملہ آور ہوں چاروں طرف سے ان پر گولیوں کی بچھار شروع ہو جائے مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا اپنی بیٹی کی وجہ سے مجبور تھا اس نے محکمانہ طور پر یہ بہانہ بنا کر کشمیری قیدیوں کے ٹراسپر کا آرڈر ایشو کیا تھا کہ ہماری انٹیلینس نے باخبر کیا ہے کہ کشمیری کمانڈوز اپنے قیدی ساتھیوں کو رہائے کرانے کے لیے یہاں پہنچ چکے ہیں یہ بات گاڑی پر راستے میں حملہ ہونے کے صورت میں سچ بھی ثابت ہونے والی تھی یوں میجر کارٹیجو پر کوئی شک بھی نہیں پڑھ سکتا تھا اور اس کی بیٹی بھی اسے مل سکتی تھی کرم شاہ عبداللہ شاہ و سمدانی کے چھے اور حریت پرست مسلح ہو کر ڈوگرا فوج کی وردیوں میں جمہو کشمیر روڈ پر اس مقام پر جا کر گھات لگا کر بیٹھ گئے جس کا حساب وہ پہلے ہی لگا جگے تھے یہ جمہو سرینگر روڈ کا وہ مقام تھا جہاں سے پہاڑی لاغا شروع ہو جاتا تھا اور ایک سڑک کچھ توار کوئی نکلتی تھی یہاں سڑک چھوڑی چھوڑی پہاڑیوں کی ٹیلوں میں داخل ہو جاتی تھی یہاں ایک جگہ ٹیلوں کی اوٹ میں کرم شاہ کے مجاہد گھات لگا کر بیٹھ گئے میجر کاٹیجوں نے جو وقت ٹیلی فون پر بتایا تھا اس کے حساب سے گاڑی کے آنے میں پندرہ منٹ رہ گئے تھے کرم شاہ اور دوسرے مجاہد اپنی جیپ میں سوار ہو کر آئے تھے جو پہاڑی علاقے میں تیز رفتاری سے سفر کرنے میں بے مثال تھی یہ جیپ چاروں طرف سے بند تھی اور ایک ٹیلے کی اوٹ میں کھڑا کیا ہوا تھا پندرہ منٹ گزر گئے بیس منٹ گزر گئے گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی گاڑی کے نمبر اور ہلیا میجر کاٹیجوں نے بتایا تھا عبداللہ نے کہا شاہ جی کہیں میجر نے کوئی چال تو نہیں چلی کرم شاہ بولا وہ کوئی چال چلنے کے بزیشن میں نہیں ہے عبداللہ اس کی بیٹی ہماری حراست میں ہے کرم شاہ کے نگاہیں سڑک پر جمہوں کی طرف لگی ہوئی تھی اس نے کہا ساتھیوں کو الیٹ کر دو میرا خیال ہے گاڑی آ رہی ہے عبداللہ شاہ کو ڈوپتے سرشکینہ رنجی روشنی میں جمہوں کی طرف سے سڑک پر فوجی گاڑی اپنی طرف آتی دکھائی دی اس نے موں سے فاختہ کی آباز نکال کر سڑک کی دونوں جانب مورچہ بند مجاہدوں کو خبردار کر دیا گاڑی قریب سے قریب آتی جا رہی تھی جب فاصلہ کم رہ گیا تو پروگرام کے مطابق کرم شاہ اور عبداللہ شاہ گھاچ نکل کر سڑک کے درمیان آن کھڑے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے گاڑی کو کھڑی ہونے کے لیے کہا اس گاڑی کا تیسرا آجمی جو میجر بتایا گیا تھا وہ بھی گاڑی میں تھا یہ ویگن نمہ فوجی گاڑی تھی اور چاروں طرف سے بند تھی ڈرائیور کی سیٹ پر ایک فوجی بیٹھا تھا اس کے ساتھ والی سیٹ پر بھی ایک ڈوگرہ فوجی بیٹھا تھا کرم شاہ اور عبداللہ چوکے فوجی بردیوں میں تھے اس لیے گاڑی میں بیٹھے سپاہیوں کو یہی لگا کہ اپنے فوجی ہیں ہو سکتا ہے آگے کوئی گڑھ بڑھ ہو کرم شاہ نے قریب آ کرین سکا جبان ہمیں چیکنگ کا آرڈر ہے کتنے کشمیری قیدی لے کر جا رہے ہو ڈوگرہ فوجی ڈرائیور نے کھڑکی میں سے سر باہر نکال کر گا ہے تین ہے ایک عورت بھی ہے اب آگے سے ہٹ جاؤں ہمیں رکنے کا آرڈر نہیں ہے گاڑی کی دوسری طرف عبداللہ شاہ ڈوگرہ فوجی بردی میں تھا ایک ساتھ دونوں نے سٹین گنوں کا رخ آگے بیٹھے ہوئے فوجیوں کی طرف کر دیا اور کہا ہے گاڑی سڑک سے اتارو ڈرائیور ذرا ہچکچایا عبداللہ شاہ نے سٹین گن کا ایک بریسٹ گاڑی کے اگلے ٹائر پر فارق کر دیا ہے گاڑی نیچے ہوتارو اس دوران دوسرے مجاہد بھی ٹیلے کی اوٹ سے نکل آئے تھے اور تیزی کے ساتھ انہوں نے گاڑی کا پچھلے دروازہ توڑ دیا ہے اندر میجر کارڈیجوں کے وعدے کے مطابق دو ڈوگرے تھے سمدانی اور اس کے ساتھیوں نے ان پر سٹین گن تان دی اور گاڑی میں گھز گئے اندر آتے ہیں انہوں نے دونوں فوجیوں کو کابو کر لیا سمدانی نے دیکھا کہ دو کشمیری مجاہدوں کے درمیان ایک لڑکی بھی بیٹھی ہوئی ہے فوجی گاڑی سڑک سے اتر کر ٹیلوں کے طرف جا رہی تھی کرم شاہ اور عبداللہ شاہ گاڑی کو ایک ٹیلے کے پیچھے لے گئے یہاں آتے ہیں انہوں نے تمام ڈوگرہ فوجیوں کو گاڑی سے نکال کر ان کے حد پہنوا دے ان کے موں ٹیپ سے بند کیے اور ایک طرف پھینک دیا نسرین حیرت اور خوشی کے عالم میں یہ ساری کاروائی دیکھ رہی تھی دوسرے کشمیری مجاہدوں کی بھی جان میں جانا گئی وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ اپنے کشمیری کمانڈوز ہیں کرم شاہ نے آگے بڑھ کر نسرین سے پوچھا تمہارا نام نسرین ہے نسرین نے اس بات میں سر ہلا دیا جی ہاں کرم شاہ نے عبداللہ سے کہا عبداللہ جلدی سے نکل چلو کرم شاہ عبداللہ شاہ اور سمدانی اپنی جیپ میں سوار ہو گئے انہوں نے نسرین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا جن کشمیری مجاہدوں کو نسرین کے ساتھ لہا کریا گیا تھا انہیں کرم شاہ نے دوسری جیپ میں دوسرے ساتھیوں کے ہمراہ روانہ کر دیا وہ عبداللہ شاہ اور سمدانی کے ساتھ نسرین کو لے کر روانہ ہو گئے انہیں کسی حملے کا خطرہ نہیں تھا پھر بھی کرم شاہ گاڑی کو تیز چلا رہا تھا سلطان خفیہ ٹھگانے میں بیچانی کی حالت میں کبھی کمرے میں آ کر بیٹھتا ہے اور کبھی باہر آ کر درختوں کے درمیان ٹہلنے لگتا ہے ذرا سیاہت پر اس کی نگار ٹیلے کے جانب بڑھ جاتی جس طرف سے مجاہدین نے نسرین کو لے کر آنا تھا اب جہاں اب شام کا اندھیرہ چھانے لگا تھا اتنے میں اسے گاڑیوں کے انجن کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دی سلطان کا دل اچھل پڑا جون جون گاڑی کی آواز قریب ہوتی جا رہی تھی سلطان کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی آخر ایک بند گاڑی ٹیلے کا موڑ کارڈ کر جھاڑیوں میں علچتی اپنی طرف آتی دکھائی دی سلطان پر ایک عجیب استراب کا عالم تاری تھا کیا یہ لوگ نسرین کو چھڑا کر لیا ہے گاڑی اس سے چند قدم کے فاصلی پر آ کر رک گئی اگلی سیٹ پر سے کرم شاہ مسکراتا ہوا باہر نکلا تو دوستو اگلی کسٹو سننے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں